بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد انیس ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب میری والدہ نے منت مانی تھی اگر ان کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو وہ ایک بکرہ زباہ کریں گی تو ان کا بیٹا ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے تو اب وہ چاہتی ہیں کہ جتنے کا بکرہ ملتا ہے اتنی رقم میں کسی غریب کو تقسیم کر دوں تو ان کی منت ادا ہو جائے گی وہ بکرہ زباہ نہیں کرنا چاہتی بلکہ اتنے پیسے کسی غریب کو دینا چاہتی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے بکرے کی منت مانی تھی تو اس کی جگہ بکرہ ہی تم کو نظر کرنا پڑے گا بکرہ ہی صدقہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ رقم صدقہ کرنے سے تمہارے منت پوری نہیں ہوگی مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مسئلے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور یہ چیز واقعی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص بکرہ صدقہ کرنے کی اگر نظر مان لیتا ہے یا منت مان لیتا ہے تو ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اس کو بکرہ ہی صدقہ کرنا پڑے گا بکرے کی جگہ قیمت اس کو صدقہ کرنے سے اس کی نظر پوری نہیں ہوگی یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور اسی وجہ سے آپ حضرات سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بکرے کی جگہ پیسے ادا کرنے سے منت ادا نہیں ہوگی تو یہ چیز بالکل غلط ہے اگر کسی شخص نے کوئی منت مانی ہے مثلا کوئی بیٹا آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ میری والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا اگر صحتیاب ہو گیا اگر صحیح ہو گیا تو اس طرح اگر منت ماننے سے منت اس کے ذمہ لازم ہو گئی مثلا بیٹا ان کا صحیح ہو گیا یا کوئی بھی مراد انہوں نے مانگی ہے اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں بکرہ صدقہ کروں گی اس طرح سے اگر ان کا کام ہو گیا اور ان کے اوپر نظر لازم ہو گئی تو اب صرف بکرہ ہی زبا کرنا یا بکرہ ہی صدقہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ اگر ہم غریب کو اس کی رقم ادا کر دیں قیمت صدقہ کر دیں اس سے بھی ہماری نظر پوری ہو جائے گی یہ عوام کے اندر یہ غلط بات مشہور ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اغلاط العوام میں سے بات ہے اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے صرف بکرہ زبا کرتا ہے یا بکرہ صدقہ کرتا ہے یہ بھی افضل ہے یہ بھی ادا کر سکتا ہے لیکن کوئی شخص بکرہ صدقہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی جگہ قیمت دینا چاہتا ہے کسی غریب کو قیمت دینا چاہتا ہے اس سے بھی منت ادا ہو جائے گی اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی منت پیسے دینے سے پوری نہیں ہوگی یہ بلکل غلط ہے منت ادا ہو جائے گی اور نظر اس کی پوری ہو جائے گی ہاں البتہ اس میں ایک چیز آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو نظر کی رقم ہوتی ہے مثلا کوئی منت مان لی ہے اب اس کا جو صدقہ کرنا ہوتا ہے پیسوں کا تو بہت سے لوگ مسجد کے اندر بھی دے دیتے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم جان لے کہ جو نظر کا جو مصرف ہے وہ وہی ہیں جو زکاة کے مصرف ہوتے ہیں یعنی اس طریقے سے زکاة کسی غریب کو دی جائے گی فقیر کو دی جائے گی مالدار کو نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح سے نظر کے پیسے بھی نظر کی اگر قیمت ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں منت کی تو وہ بھی ہم کسی غریب اور فقرہ کو ہی دیں گے یا مدرسے کے اندر اگر نادار طلبہ ہے تو مدرسے کے اندر بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر اس کا پیسہ دینا منت کا یا کسی مالدار کو دے دینا اس سے منت پودی نہیں ہوگی اس سے ادا نہیں ہوگی یہ صدقہ ان کے فقراء کو مستحقین کو ہی دیا جائے گا اور نہ ہی جنہوں نے نظر مانی ہے منت مانی ہے نہ وہ خود کھا سکتے ہیں نہ ان کے اباؤ اجداد میں سے کوئی کھا سکتا ہے نہ ان کی اولاد میں سے کوئی کھا سکتا ہے یعنی جو خون کرشتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کی اپنی نظر کے اندر سے کچھ نہیں کھا سکتا بلکہ پوری کی پوری رقم ان کی صدقہ کرنی پڑے گی فقط واللہ ہو علم